اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ کے لئے ایک اہم انفارمیشن لے کے آئے اور بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اور میسیجز کرتے ہیں کہ ندوے میں کس طرح سے ایڈمیشن ہوتا ہے کیا فیس ہے ندوے کی کیا کھانے کی فیس ہے کیسے رہتے ہیں کیا ملتا ہے کھانے میں سب کچھ انشاءاللہ سمیر بھائی اس ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ لوگوں کچھ اور بھی پوچھنا ہو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ فورا ہم آپ کو بتا دیں گے ہاں تو سمیر بھائی ایڈمیشن کے بارے میں بتائیں گے کیسے ایڈمیشن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یہ ندوہ جو ہے یہ ہندوستان کا مشہور و معروف مدرسہ ہے اور پوری دنیا میں یہ مشہور ہے اور کس وجہ سے مشہور ہے یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کیونکہ ندوہ اپنی ایڈوکیشن اپنی تعلیم کے وجہ سے پوری دنیا میں ایک الگ نام ایک الگ مقام رکھتا ہے اور یہاں پہ ایڈمیشن لینے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں ایک یا تو آپ ٹو ویلت پاس کر کے آئے یعنی آپ ٹو ویلت پاس کر کے آئے اور ندوے کے اندر آپ کا ٹیسٹ ہوگا تقریباً دسیو ہزار بچے ٹیسٹ دیتے ہیں اس میں سے جو بچے پاس ہوتے ہیں ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے ندوے کے اندر چار ہزار بچے تقریباً ایڈمیشن لیتے ہیں چار ہزار طلبہ جو ہیں وہ یہاں لیمیٹ ہے ندوے کی اور اگر آپ ٹو ویلت نہیں پاس کر کے آ رہے ہیں اگر آپ ایسے ڈائڈ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ ندوے کی برانچ میں پانچ سال تعلیم حاصل کرئے کہیں کہیں چھ سال ہوتا ہے کہیں کہیں چار سال بھی ہوتا ہے کسی برانچ میں پانچ سال بھی ہوتا ہے یہ برانچ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس برانچ میں پڑھ رہے ہیں ندوے کے اندر ڈائڈیکٹ ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی یہ بتائے کہ ندوے کے اندر ہم آپ کا ایڈمیشن کروا دیں گے یہ ندوے کے اندر بہت آسانی سے ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو یہ بلکل بے وکوب بنا رہا ہے کیونکہ ندوے کے اندر ایڈمیشن ایسے ہوتا ہی نہیں ہے ندوہ اس چیز کا نام ہی نہیں ہے ندوہ اتنا بڑا ادارہ ہے اور یہ ایسے معمولی لوگوں کا ایڈمیشن نہیں لیتا ہے یہاں پر ایڈمیشن دو ہی طریقے سے ہو سکتے ہیں ایک یا تو آپ ٹو ویلتھ پاس کر کے آئے اور یہاں پہ انٹرنس دیں دوسرا آپ کسی شاک سے پڑھ کر کے آئے اور یہاں پہ اگزام دیں جب اگزام میں آپ کوالیفائی کر جائیں گے پاس ہو جائیں گے تب آپ کا ایڈمیشن ندوے میں ہو جائے گا سمیر بھائی یہاں پہ فیز کیا ہے جیسے اگر ایڈمیشن ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد فیز کا کیا وہ ہے فیز کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اگر بچہ مالدار ہے اگر دینا چاہتا ہے فیز تو اس کے لیے سترہ سو پندرہ سو سترہ سو روپے تقریباً منتھلی پڑھتا ہے جس کو مستطی کہتے ہیں اور ندوے کے اندر ایک دوسرا آپشن بھی ہوتا ہے غریبوں کے لیے جو غیر مستطی ہوتا ہے جو بچے ایفورٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کی فیملی گریب ہے ان کے والدین ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو ندوے کے اندر وہ غیر مستطی والا بھی ایڈمیشن ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک بھی روپے نہیں دینا ہوتا ہے پلس ندوہ وظیفہ اس بچے کو الگ سے دیتا ہے اچھا وظیفہ وغیرہ کتنا ملتا ہے یہاں پہ وظیفہ وغیرہ جو ہے غیر مستطی لوگوں کا اگر ناظرین صاحب سے ملنے اپنی پریشانی بتا دیں تو یہ ہے کہ مہینے کا ہزار پندرہ سو روپے ناظرین صاحب دے دیتے ہیں اور بچے زیادہ پریشان ہیں تو اس کو بڑھا بھی دیتے ہیں لیکن اس کے لیے ناظرین صاحب سے ملنا ضروری ہے کہ ہاں ہم غریب ہیں ہماری فیملی بہت پریشان رہتی ہے ہم افورٹ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں کمانے کا نہ کھانے کا تو اس وجہ سے ناظرین صاحب پھر اس کے مدد کرتے ہیں اس کو وظیفہ دیتے ہیں اچھا کھانے کی فیس کیا ہے پورے مہینے کی کھانے کی فیس یہاں ہوشٹل کی فیس پڑھائی کی فیس کھانے کی فیس ٹوٹل جوڑ کے پندرہ سو سے سترہ سو روپے مہینہ لیتے ہیں اور اگر آپ کے پاس میں استطاعت نہیں تو آپ وہ بھی نہ دیجئے نتوے کے اندر بلکل فری ہے آپ فری میں پڑھئے اور آپ کو یہاں کی لائیبریری ہے وہ بھی فری میں پوری ملتی ہے گراؤنڈ ہے وہ بھی آپ کو ملے گا یہاں پہ انگلیس سپیکنگ کی کلاسز ہوتی ہیں صرف آپ کو اس میں فیس دینی پڑے گی تین چار سو روپے مہینہ دینا پڑھتا ہے انگلیس سپیکنگ کی کلاسز ہوتی ہیں اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے عربی انگلیش بہت ہی فوکس کراتا ہے یہاں پہ دو لائنگویش کے اوپر جو عربی اور انگلیش کے اوپر یہاں پہ پروگرام وغیرہ بھی ہوتے ہیں عربی میں بھی اور انگلیش میں بھی اور بقیادہ یہاں پہ بہت ساری بزم لگتی ہیں یہاں پہ مسابقہ بھی ہوتے ہیں یہاں پہ بائدبازی بھی ہوتی ہے یہاں پہ بہت سارے چیلنجز ہوا کرتے ہیں جو آپ کو ٹائلنٹڈ بناتے ہیں آپ کا ہنر نکھر کے باہر آتا ہے اور آپ کو ایک بہترین فیلڈ ہے یہاں پہ آپ بہت ہی قابل بن سکتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد اچھا جو بچے ہیوز کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کس طرح سے ہے ہیوز کے لیے یہ ہے بچہ پانچ پارے کا ہیوز ہونا ضروری ہے اگر بچہ پانچ پارے کا حافظ ہے تو ندوے کے اندر وہ ٹرائے کر سکتا ہے یہاں پہ آئے اس کا ٹیسٹ ہوگا اگر وہ ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کا ہیوز میں داخلہ ہو جائے گا لیکن یہ نہیں ہے کہ بہت سارے بچوں کا ہو جائے لیمیٹڈ سیٹے ہوتی ہیں ہیوز میں کیونکہ ندوے کے اندر ہیوز کا تھوڑا کام جو ہے وہ بہت سیلو ہے ندوے کے اندر یہ نہیں ہے کہ دو تین ہزار طلبہ کا ایڈمیشن ہیوز میں لے لیں ندوے کے اندر ایک لیمیٹڈ تعداد ہے جس میں ہیوز کے بچے ہوتے ہیں یہاں جو مین فوکس کراتا ہے وہ عربی کے بچوں پر کراتا ہے جو عالمت بغیرہ پڑتے ہیں